اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں شہر اقبال کے اندر ڈاکٹر لاما محمد اقبال کے شہر سیالکوٹ سیالکوٹ جنکشن اس کا جو دوسرا نام ہے یہ ریلوے سٹیشن ہے سیالکوٹ کا ریلوے سٹیشن یہاں پہ پانچ ٹریک ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ کیسے ہیں وہ سامنے گردیوار دیکھیں تو اس کے ساتھ ایک ٹریک ہے ایک درمیان میں ہے اور ایک یہ ہے میری طرف ایک ٹریک یہ تین ٹریک ہیں آپ درہا گور سے بھی دیکھ سکتے ہیں تین ٹریک ہیں یعنی تین ریل گاڑییں ایک ٹائم پہ یہاں پہ آ سکتی ہیں اب اس کے علاوہ دو ٹریک اس طرف ہیں یہ آپ دیکھئے گا یہ یہ ایک ٹریک ہے یہ جو میں دکھا رہا ہوں ایک یہ ہے یہ ٹریک ہے تو جس طرح گاڑیوں کو شارے ہوتے ہیں یہاں پہ بھی سامنے اگر آپ دیکھیں تو شارے تھے چلیں آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ایٹین ایٹی میں یہ بنایا گیا تھا پاکستان بننے سے بہت پہلے انگریزو نے بنایا تھا یعنی اٹھارہ سو اسی میں یہ ریلوے سٹیشن بنایا گیا تھا اور یہاں سے جو گاڑی ریل گاڑی ہے یہاں سے زیادہ تر جاتی تھی ناروال کی طرف وزیر آباد کی طرف ناروال اور وزیر آباد پھر اس کے علاوہ علامہ قبال ایکسپریس جو گاڑی ہے لیل گاڑی ہے وہ یہاں سے جاتی رہی ہے یہاں پہ چائے خانہ تھا انتظارگاہ زنانہ انتظارگاہ مردانہ یہ سارے کا سارہ یہاں بڑا بہرحال خوبصورتی ہے تو پھر اس کو نا تھوڑا سا اور بہتر کیا گیا انیس سو چھے سڑ میں تھارہ سو اسی میں تو یہ بنایا گیا تھا لیکن انیس سو چھے سڑ میں اس کو اور تھوڑا سا جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے یہ بہتر کیا گیا یہاں سے جب یہ بنایا گیا تھا تو یہاں سے انڈیا جمہو کشمیر جو تھا وہاں پہ بھی ریل گاڑی جایا کرتی تھی لیکن اب یہاں پہ میں نے اپنے آنکھوں سے یہ دیکھا ہوا ہے یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوا کرتا تھا یہ جو بینچ ہیں یہاں پہ لوگ بہت زیادہ تعداد میں یہاں پہ بیٹھے ہوا کرتے تھے تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آج سنڈے ہے تو یہاں پہ جو تعداد ہے لوگوں کی بہت کم ہے یعنی یہاں پہ آپ دیکھیں بہت کم ہے یہ وہی لوگ ہیں جو صرف تھوڑا سا انجائے ہونے کے لیے آئے ہوئے ہیں یہ ایک بہڑ کا درہت ہے اس کی سائے میں لوگ بیٹھتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ تو یہاں پہ زیادہ تار جو سیالکوڑ کے نشائی لوگ ہوتے ہیں یہاں پہ وہ آتے ہیں تو میں یہاں پہ میرے وش تھی کہ میں اس پہ بھی ایک ویڈیو بناوں یہ سیالکوڑ ٹو جنکشن لکھا ہوا ہے سیالکو ٹو یعنی یہ دوسرا جنکشن ہے یہاں پہ میں نے بتایا کہ آپ یہاں پہ ٹریک ہیں پانچ ٹوٹل اور یہاں سے جو ریل گاڑی جایا کرتی تھی وہ سب سے پہلے ناروال جو اس کے رستے میں چونڈا آتا ہے اور اس کے علاوہ یہ وزیر آباد جایا کرتی تھی اس کے علاوہ کریچی میں بھی یہ جاتی ہے ابھی بھی لیکن اب انہوں نے بہت زیادہ جو ہے یہ کام کرنا چھوڑ دیا ہے یہ اتنا رش ہوا کرتا تھا کہ ایک یہ بریج ہے آپ دیکھیں یہ بریج ہے یعنی یہاں سے نیچے سے ہم گزر نہیں سکتے تھے اتنا رش ہوتا تھا لوگوں کا ریلوے سٹیشن کے اوپر جو آپ کے گھروں میں بزرگ ہیں آپ کا دادی دادا نانی نانا جو آپ کے محلے میں جو بزرگ ان سے پوچھے گا کہ یہ جو یہ آپ کے سامنے دکھا ہوا ہے کہ دوسرے پلیٹ فارم جانے کے لیے پل کا استعمال کریں یعنی یہ سمجھ لیں کہ دو پلیٹ فارم ہیں ایک یہاں پہ تھا ادھر گاڑیاں آتی تھی اس طرف اس طرف آتی تھی اور ادھر والے ادھر آتے تھے تو ادھر والے جو تھے نا ادھر جانے کے لیے یعنی جگہ چینج کرنے کے لیے یہ پول کا استعمال کرنا پڑتا تھا دیکھنا بدقسمتی یہ ہے کہ جو قومیں اپنی ہسٹری کو بھول جاتی ہیں وہ ترقی نہیں کرتی یہ آپ دیکھیں تو یہ یہاں پہ اب اگر آپ دوسری دنیا کے لوگوں کو دیکھیں تو وہ وہاں پہ ریل گاڑیاں بھی بہتر ہیں اچھے طریقے سے کام کرتی ہیں لیکن اب ریل گاڑیوں نے یہاں پہ کام کرنا ہی بند کر دیا یہ ریل گاڑی جو ہیں انہی کے یہ گھر ہیں ساتھ یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ لکھا ہوا ہے یہ اگر دیکھیں تو ٹی فورٹی سکس یہ یہ ان کے ریل گاڑی جو گھر تھے وہ فورٹی سکس تھا یہ فورٹی سیوہ نگر دوسری طرح ان کو نمبرنگ تھی یہ یہاں پہ ایک بنگلہ تھا یعنی اس کو بنگلہ کہہ رہا ہے تو یہ اب بھوت بنگلہ بن گیا ہوئے میں نے اس کو دیکھا بڑی گہ رائے سے دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں یہ بنگلہ تھا یعنی یہاں بنگلہ کہتے تھے نا پہلے جنہی اچھا جو گھار ہوتا تھا بڑا پیارا سا تو اس کو بنگلہ کہتے تھے اب بنگلے والا کام جو ہے وہ ختم ہو گیا ہوئے میں نے کہا تھا یہاں پہ انہیں شہیات ہیں تو یہاں پہ وہ ریسٹ کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو وہ بھی پھر یہاں پہ انجائے کرتے ہیں یہاں پہ میں نے دیکھا پانی پینے کا موسیقا 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 موسیقا